بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں یہ لڑائی چل رہی ہے اسرائیل اور ایران کی اور روز کے مطابق یہ لڑائی اسرائیل اور ایران کے نہیں رہے گی اس میں وہ تمام نیوکلئر طاقتیں کود پڑیں گی جو اس وقت پوری دنیا میں ایٹمی طاقت رکھنے کے حوالے سے جانی جاتی ہیں اب غالباً اس ساری صورتحال میں آپ اگر یہ دیکھیں کہ نورتھ کوریا نہیں گودے گا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آج صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ نورتھ کوریا نے اچانک سے کاؤنٹر نیوکلئر حملے کی پریکٹس ڈرلنگ کی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ نورتھ کوریا نے ٹیسٹ کیا ہے کہ اگر ہم پر ایٹمی حملہ ہو جاتا ہے تو جتنا مرضی نقصان ہو جائے نورتھ کوریا کا کیا ہو کیا صورتحال ہو امیجیٹلی ہمارا سسٹم آٹو موٹ پر ہو اور اسی وقت ہم نیوکلئر حملہ کر دیں کس بر امریکہ پر اب آپ سوچیں گے کہ انہوں نے اس سارے محلے پر امریکہ کو نشانے پر اس وقت کیوں رکھا ہے لڑائی تو اسرائیل ایران کی ہے دیکھیں اس وقت نورتھ کوریا نے اپنے آپ کو چائنہ کی صف میں کھڑا کیا ہے وہ ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور بروز کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے ڈٹ کر یعنی اسرائیل کے خلاف سٹینڈ لیا ہے وہ نہ اسرائیل کو پسند کرتے اور نہ ایران کو اکیلا چھوڑیں گے اب صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ حالیہ جو کہا گیا ہے کہ اسرائیل ایٹمی حملہ کرتے کرتے رہ گیا تھا ایف تھرٹی فائف سے تو اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں صاف ظاہر ہے یہ معاملہ آ رہا ہے دو چیزوں میں ایک تو ایران نے اپنا ایٹمی ٹیسٹ کرنا ہے اور اس سے پہلے یا تو اسرائیل حملہ کر دینا ہے یا بعد میں حملہ کرنا ہے یا انہوں نے ان کا تباہ کر دینا ہے اور خطرناک یہ بھی صورتحال ہے کہ جو نیوکلئر وار ہیڈ ہے وہ غالباً ایران نے اس وقت لبنان کی سائٹ پر منتقل کی ہیں اور اگر وہاں سے وہ نیوکلئر وار ہیڈ یعنی استعمال کرتے ہوئے عملہ کرتے ہیں تو اگر ایران مگر یہ تباہی کر سکتے ہیں وہ دوسرے ملک سے بھی لوج کر دیتے ہیں یہ اس وقت ان کے لئے بینیفیٹ ہے اب جو لڑائی جاری ہے وہ سب سے خطرناک صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ غالباً ہمیں ایسا لگ رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر جو تمام لوگ ہیں وہ بڑے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں روس نے تو کہہ دیا ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک نیوکلئر جنگ سر پر کھڑی ہے اور نیوکلئر جنگ سر پر کھڑی ہے لہٰذا سب اپنی تیاری کریں اگر اس وقت حال میں اسرائیل نے ایران پر کوئی ایٹوی حملہ کر دیا جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ ان کو یہ برداشت نہیں ہوگا کہ ایران ایٹوی طاقت بن جائے تو پھر یاد رکھئے گا اس جنگ کے اندر پھر روس بھی کھوٹ پڑے گا اور روس اگر کھوٹے گا تو پھر اس جنگ میں امریکہ کھوٹے گا اور امریکہ اگر کھوٹے گا یہ ایٹوی جنگ اگر سٹ جائے گی تو پھر نورتھ کوریا بھی کھوٹے گا اور نورتھ کوریا نے اپنی تیاری پوری کی ہے کہ انہوں نے امریکہ پر ایٹمی حملہ کرنا ہے اور امریکہ پر مارنے کے لئے ان کے پاس جو مزائل ہے ان کی رینج پوری ہے لہٰذا آج انہوں نے یہ بات کی انہوں نے کہا ہم پر اگر یہ معاملہ ہوتا ہے انہیں گے لڑائی ہوتی ہے تو دیکھیں یہ اتحادی ہوں گیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک ملک پر ایٹمی جنگ چھڑے وہ دن گئے جب امریکہ نے جاپان پر حملہ کیا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم مارا تھا تو اس کے بعد پوری دنیا کے میں امریکہ کو تتر بتر کر دیا جاتا لیکن کسی کی جرد نہیں ہوئی کہ امریکہ سے پوچھ بھی سکے اور بلکہ جبان نے بھی اس کو بھلا دیا یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اب صورتحالی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ سارے نیوکلر جنگ کے سائے میں سکھ جھی رہے ہیں اور اگر یہ جنگ چھڑتی ہے نیوکلر کی تو اس میں نورتھ کوریا کھو دے گا اور نورتھ کوریا کا مین جو ٹارگٹ ہوگا وہ صرف اور صرف امریکہ ہوگا یعنی ساؤتھ کوریا تو اس کا دشمن ہے لیکن انہوں نے جو مین ٹارگٹ رکھا ہوئے امریکہ رکھا ہوئے کیونکہ امریکہ اس لئے چائنہ نے اپنے اتحادی سکھ سارے سیٹ کر لیا ہے نورتھ کوریا نیوکلر پاور ہے روس نیوکلر پاور ہے خود وہ ایک نیوکلر طاقت ہے اور اس صورتحال میں ایران بھی ایک نیوکلر پاور ہے پاکستان کے حوالے سے ظاہر سے بات ہم نے کوئی پیزیشن لی نہیں ہوئی تو لہٰذا انہوں نے جو جو امریکہ اور اسرائیل کے خلال بڑھائی ہے اس میں جو جو طاقت اس کے کام آسکتے ہیں اس کو فرس میں رکھا ہوا ہے سو نورتھ کوریا نے اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو امریکہ کودے گا تو اگر امریکہ کودتا ہے تو پھر ظاہر سے بات ہے نورتھ کوریا امریکہ پر ایٹمی حملہ کر دے گا کیونکہ فلال جو صورتحال نظر آرہی اس میں امریکہ نورتھ کوریا پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن جب آپ اس کسی بھی دیکھیں یہ جو جنگ جھڑنی ہے اس میں میدان سجنہ ہے اس میں میدان اس طرح سجنہ ہے کہ ابھی جو لڑائی معاملہ یعنی دو طرح کی صورتحال دیکھنے والی ہوگی یہ پیس اوپر گزرنے والا ہے اس کے بعد بتائے یہ چلے گا کہ اسرائیلے آیا کس پر حملہ کرنا ہے اتنی آسانی سے تو ایران کو ایٹمی طاقت بننے نہیں دیں گے آج بھی ویسٹ کی میڈیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چند ہفتے دوری پر ہے صرف ایران ایٹمی طاقت بننے گے اور اسرائیل پیس اوپر کے انتظار کر رہا ہے جو غالباً 30 ابریل کو ختم ہونے والا ہے حملہ تو انہوں نے کرنا ہے اور اگر انہوں نے غلطی سے ایٹمی حملہ کر دی ہے جو کہ غلطی اصل میں ان کی نہیں ہوگی لیکن دنیا پر ہوگی تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ بدلے میں ایران ایٹمی حملہ نہیں کرے گا وار ایڈ ان کے پاس ہے جیسے اب دیکھئے نا خبر آئی تھی کہ حالیہ امریکہ کے جو نیوی سیل کمانڈر تھے جو ہوشیوں کے سال لڑائی میں مرے گئے تھے جو سمندروں میں لڑائی ہوئی تھی تو اس میں ایک بڑی ڈبلیمنٹ یہ سامنے آئی کہ امریکہ کی انٹالیجس ایجنسی یہ کوئی ٹپ یہ ملی تھی کہ یہاں پر وار ایڈ یمہ تک منتقل کیے جا رہے ہیں اب ان کو یہ لگا کہ ایران کے پاس ہے وار ایڈ اور نیوکلر وار ایڈ انہوں نے وہاں پر پہنچائے اور وہاں سے وہ کوئی حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں یہ روح سے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ہائپرسونک مزائل ہے تو ہائپرسونک مزائل کی رینج بھی ان کے پاس ہے کسی کو نہیں پتا ان کی رینج کیا ہے کتنی سپیڈ ہے آباز کی رفتار سے پندرہ گناہ زیادہ ہے تو اگر اس پر نیوکلر وار ایڈ لگا لے جائے کیونکہ وہ ڈرتے ہی نہیں ہے کسی سے تو اگر انہوں نے جا کر ڈیمون آئے کسی سے کہا کوئی ہٹ کر دیا تو پھر صورتحال آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوگی تو اب جو معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ کلیر لی انڈیکیٹ کر رہا ہے اس وقت خطرناک صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایٹمی جنگ ہمارے سر پر آ کر کھڑی ہے جس کے لئے نورتھ کوریا بھی تیار ہے اب ایران اسرائیل کی جنگ اور یہاں پر ایٹمی حملہ وہ کر دے تو پھر نورتھ کوریا اور یہ باقی طاقتیں چپنے ہی رہیں گی آپ ذہن میں رکھے گا دیکھئے انڈ کی اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا تو وہ سب سے بہلے یاد رکھے گا چائنا ہوگا اگر لیٹسے ایران کی اور ان کی آپس کی لڑائی ہو جاتی ہے تو چائنا کی پوری کوشش ہی ہوگی کہ وہ امریکہ کو اس قابل ہی نہ چھوڑے کہ وہ حملہ کر سکے یہ سب سے اہم سٹریٹیجی ہے کیونکہ یاد رکھے گا اگر ان کی آپس کی بڑی لڑائی ہوگی جیسے انہوں نے ان کی نیوکلر فسیلٹیز اڑا دی تو ایران نے بھی اڑا دی نہیں ہے پھر یہ جنگ ہے یہ بڑی خطرناک جنگ چھڑ جائے گی تو امریکہ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو کہے جی میں تم پر نیوکلر مارنے جا رہا ہوں فوری طور پر چائنہ نے ان پر ایک ایم پی حملہ کر دینا ہے اور ایم پی حملے کے نتیجے میں امریکہ کی فلائٹس ملٹری انفرسٹرکچر ان کا کمیونکیشن ان کا میزائل اڑنا بجلی سب کچھ تیسٹنس ہو جائے گا دن پھر اپرچونٹی یہ ملے گی ڈپینڈ یہ کرے گا کہ نورتھ کوریا کس طرح کا رسپونس دیتا ہے اور وہاں پر انہوں نے سب سے بہلے یاد رکھے کہ چائنہ نے اپنے اتحادیوں کو کہنا استعمال کرنا ہے جیسے امریکہ اپنے اتحادیوں کو استعمال کرے گا دیکھیں سارے معاملے پر فرانس نے بھی کود رہا ہے بھی برطانیہ نے بھی کود رہا ہے اور روس کے ساتھ آپ سوچیں بیلا روس میں تو اس نے آل اڈری ڈپلائی کیا ہوئے اپنے نیوکلر مزائل تو آج انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کی جو تیاری کی ہے وہ بڑا انڈیکیٹ کر دیا اس اہم ترین موقع پر جب ایران اور ان کی لڑائی اپس کی چل رہی ہے تو نورتھ کوریا کا کاؤنٹر اصل میں چیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلیرلی اس بات کا خدشہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک نیوکلر جنگ سر پر کھڑی ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں عام روٹین میں آپ یہ انہوں نے پہلی مرتبہ زندگی میں پہلی مرتبہ نیوکلر حملہ جب ہوگا اس کو ریسپون کاؤنٹر کرنے کے لیے جو انہوں نے حملہ کرنے اس کی ڈریلنگ کی ہے آج سے پہلے کبھی نیوکلر حملے کی اس طرح سے تیاری نورتھ کوریا نے نہیں کی وہ ہمیشہ سے مزائل بنا لیا فلانے کا ٹیسٹ کر لیا اس کا ٹیسٹ کر لیا اس کا ٹیسٹ کر لیا وہ یہاں تکیرے لیکن پہلی مرتبہ اگر وہ یہ کام کرنے کے لیے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو یہ بات کا بلکل خدشہ نہیں ان کو اندازہ ہے کہ نیوکلر جنگ کسی بھی جگہ پر چھڑ سکتی ہے اور اس دفعہ یاد رہے نیوکلر جنگ اگر چھڑتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جپان کی طرح امریکہ حملہ کر دے گا پھر دوسرے ممالک اتحادی ان پر حملہ کریں گے اور اس کے بعد یہ بھی سارا کام ہوگا پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ مارے جائیں گے وہاں پر لڑائی شروع ہو جائے گی پھر یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ اسرائیل کی باؤنڈریز کیا ہے اسرائیل کہاں تک جا رہا ہے کیا معاملہ ہو رہا ہے سارے بھی لڑائی میں کود پڑیں گے اگرے کچھ عرصے کے اندر حالات یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا ایک بڑی تباہی فیس کرنے کے لیے جا رہی ہے اور یاد رہے کہ حالیہ نورت کوریا نے نیوکلر سممرین کا ایسا ٹس کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ امریکہ کا اگر ائرکرافٹ کیریئر آتا ہے نیوکلر سممرین یعنی جو ائرکرافٹ کیریئر اس کا آتا ہے یا جو بھی ہم اس کو سمندروں میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں امریکہ نے اصل میں پچھلے کافی عرصے سے ایک چیز دیکھی ہے کہ اس کے جو اتحادی ہیں ابھی بظاہر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو ان کی طاقت بڑی ہے ان کی ایکانومی بڑی ہے لیکن شاید وہ لڑائی میں لڑنے کے قابل نہیں ہے اگر ایران نے اسرائیل کا ایٹمی پروگرام اڑانا ہوتا تو وہ جو حملہ کیا ہے انہوں نے اس سے بیس کلومیٹر دوری پر تھا ڈیمونا تو وہ اس کو اڑا سکتے تھے اگر اسرائیل کو یہ موقع ملتا تو وہ ایران کا ایٹمی پروگرام نہ چھوڑتے کیونکہ وہ تباہی کے لیے تیار دیکھئے مسلمان اس بات کے لیے تو نہیں نہ تیار وہ تو ایسا نہیں تیار ہے کہ بھئی ایک بڑی جنگ ہوگی اور اس کے بعد ہمارا مسیح آئے گا فلانا آئے گا ہم تو کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں اگر حضرت عیسیٰ کا ویٹ کیا جا رہا ہے اور اگر امام مہدی کا ویٹ کیا جا رہا ہے تو دنیا کے اندر ایسی کوئی صورتحال تو سامنے نہیں آ رہی کہ مسلمان اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ تھی پہلے جنگ چھڑے گی اسرائیلی تو انتظار کر رہے ہیں اور ان کی کتابوں میں اور ان کی جو ڈاکٹرائن ہے اس میں یہ چیز منشن ہے کہ بڑی جنگ کریں گے تو وہ کام ہوگا کیونکہ وہ شیطانی طاقت خون مانگتی ہے تباہی مانگتی ہے دنیا کے اندر اس کو ایک بہت بڑی تباہی چاہیے جب تک وہ تباہی نہیں آئے گی تب تک وہ دنیا کے اندر راج نہیں کر سکتے اصل میں آج ہوا یہ ہے کہ چائنہ کی جانی سے بھی ایک تکڑا پیغام چلا گیا ہے نورت کوریا کو اب آپ سوچیں کہ اگر ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایٹمی حملے کو روک پائیں ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے اب ٹھیک ہے آپ تباہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کتنا تباہ کر سکتے ہیں دیکھیں تو وار ایڈ ہوتے ہیں بہت سارے نیوکلر وار ایڈ لگائے ہوتے ہیں سب سے زیادہ دنیا کے میرے اگر نیوکلر وار ایڈ ہے تو وہ روس کے پاس ہے وہ ہزاروں کے حساب سے ہیں یہ پورے کا پورا یورپ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک نیوکلر وار ایڈ ہے یا فلانا ہے وہ ہزاروں کے حساب سے نیوکلر وار ایڈ ان کے پاس ہے اگر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کر رہے پورا یورپ سفیستی سے مٹ جائے امریکہ مٹ جائے اور بہت سارے کنٹریز مٹ جائے یہ جو آئیزار بھائی جانے یہ فلانے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسرائل کو سپیس دیں گے آپ یقین کیجئے کہ روح سواں پر بھی عملہ کر دیں ان کو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ ابھی صورتحال کیا ہونے والی ہے اگر اسرائل کو ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ جنگ کے معاملات اس لیبل پر چلے جائیں گے تو بتائیے کیا وہ اس جنگ میں کوتے جو پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم صرف دس سے بارہ دن میں آپ کو کلیر کر کے دیں گے وہ دو سو دن کے بعد آج آپ سوچ لیں کہ ویسٹ کے میڈیا نے اور امریکی میڈیا نے کہا ہے کہ ہماس کو ختم کرنا ابھی تو بہت دور ہے یعنی اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ ہماس کو انہوں نے پیچھے دکیل دیا ہے وہ بلکل وہی سٹریٹیجی ہو گئی ہے افغانستان والی کہ آپ نے ان کو پیچھے دکیل دیا ہے کچھ عرصے کے لیے لیکن وہ ہارے نہیں ہے اور آج دنگلے ہماس کی جانب سے انہوں نے تو بڑا کلیر لی بات کہہ دی ہے کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے وہ بہت بڑی وکٹری ہے وہ تو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں سو اگلے مرحلے کے اندر جو صورت حال ہے وہ صرف اور صرف نیوکلر کے معاملات کافی حد تک خراب ہے دیکھیں اگر بار بار کوئی کنٹری کہہ رہی ہے جیسے روس نے کل دوبارہ کہا ہے کہ خدشیہ بھی یہ پیدا ہوا ہے کہ جتنی نیوکلر طاقتیں ہیں ان کو اس وقت ایک ڈائریکشن میں لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر ایٹمی حملہ کر دیں اور یہ لڑائی کر لیں اگر روس نے یہ بات کی ہے تو اس کے بعد نورتھ کوریا کا اچانک سے یہ ٹیسٹ کرنا بڑا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ سارے ممالک اس جنگ میں کودنے کے لیے تیارہ دے کہ نورتھ کوریا اس وقت میزائل دے رہا ہے روس کو چائنہ اس وقت ڈروز لے رہا ہے ایران سے ایران میزائل دے رہا ہے اس وقت روس کو تو روس اس وقت پوری طرح جب آپ نے اس کے اوپر اتنی پابندی آئیت کر دی ہے روس کے اوپر اتنی پابندی آئیت کر دی ہے کہ دنیا کے اندر اب کوئی پابندی ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو وہ کلیر لے رہا ہے کہ ٹھیک ہے اب اڑالو جو کرنا ہے دیکھیں جو پیمنٹ گیٹوے سسٹم ہے وہ تو سارا انہوں نے چائنہ کا لے لیا ہے رہی بات دنیا ہے کہ ان کو پابندی ہو کہ ان کو قطن کوئی پروان لیے اگر پابندی ہے ان کو تباہ کرنا ہوتی کہ جہاں پر چلے گی وہاں پر دنیا نہیں چل سکتی ہمارا ایک اپنا آرڈر ہم اپنے حساب سے چلتے ہیں ہم نورتھ کوریا سے وہ مزائل لے رہے ہیں ایران سے وہ مزائل لے رہے ہیں اور پابندیوں کا معاملہ ہو رہا ہے نہ ایران کی پابندی ہے اس پر لگی کچھ بگاڑ سکی نہ نورتھ کوریا پر کچھ بگاڑ سکی اور اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہی پابندی ہے اب روس کا بھی کچھ نہیں بگاڑی اور اب چائنہ کے تین کمپنیز جو ہیں جو پاکستان کے بلیسٹک مزائل کے لیے چیزیں دیتی ہیں ان پر بھی پابندی ہے تو جب چائنہ پر بھی آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے پابندی ہے لگاڑی اصل میں چائنہ پر اس وقت بہت زیادہ پابندی ہے کیوں نہیں لگا سکتے ان کے پاس ابھی تک الٹرنیٹ نہیں ہے بھارت تیار ہو رہا ہے کہ وہ ایکسپورٹ کرتا ہے مال اور چیزیں دے رہا لیکن الٹرنیٹ نہیں ہے دنیا کے پاس آج آپ چائنہ پر پابندی آئید کر دیں بہت بڑی تعداد کے اندر تو سب سے پہلی جو موت ہوگی وہ تو امریکہ کی ہوگی وہ تو ازرائل کی ہوگی اور یورپ کی ہوگی چائنہ اگر دنیا کو مال دینا بند کر دیتا ہے تو یہ سارے سڑکوں پر آ جائیں گے ان کے پاس اگلے پندرہ سے بیس سال تک کوئی دور دو تک پلان نہیں ہے کہ وہ چائنہ کا الٹرنیٹ کیسے بنائیں یہی وجہ ہے کہ چائنہ کی سٹریٹیجی بڑی کلیر رہی ہے کہ وہ مال بیشتا رہا ہے اس نے کنسٹرکشن بن بلیف کیا ہے وہ ایکانومی بہتر کرتا رہا پیسہ بناتا رہا بناتا رہا انفلینس اس کا بڑھ گیا پوری دنیا کے اندر اب جو وہ ٹکنالوجی میں اتنا آگے چلا گیا ہے تو وہ نورتھ کوریا کو بھی سپورٹ کرتا ہے امریکہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نورتھ کوریا کو چائنہ نے ٹکنالوجی دی ہے یا ایران کو دی ہے یا روس کو دی ہے تو اس سارے معاملے پر چائنہ نے اپنی پوزیشن اتنی کلیر رکھی ہے بلکہ کل جو صورتیال پیدا ہوئی ہے کہ ایف بی آئی کے ڈیریکٹر نے کہا ہے کہ ہمارے ملک پر اتنا خطرناک حملہ ہوا ہے کہ چھ سو ارب ڈالر تک ہمیں لاؤس ہوا ہے کہ انہوں نے تمام کی تمام فائلز چائنہ نے چوری کر لی ہیں چائنہ ہمارا ڈیٹا بھی لے گیا ہے ہمارا سارا ریکارڈ بھی لے گیا ہے جتنا سب کچھ تھا وہ لے گیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے میں جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو چھ سو ارب ڈالر کا نقصان ہوئے دیکھیں چھ سو ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہوتی ہے چائنہ نے اصل میں اپنے جو اتحادی ساتھ رکھے ہیں اس وقت تین اتحادی ہیں اس کے بعد ایسے جو کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی جنگ ہو لندے کو تیار ہے اب ذہن میں رکھے گا پاکستان بھی اس کا اتحادی ہے لیکن پاکستان کل کو ایسی صورت حال تو نہیں ہوگی جی اس طرح علی کے خلاف ہم لڑنے کو تیار ہو جائیں گے ہم اچالک سے امریکہ کے خلاف لڑنے کو تیار ہو جائیں گے ایران لڑ سکتا ہے روس لڑ سکتا ہے نورتھ کوریا لڑ سکتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اگر تینوں کو دیکھیں تو نورتھ کوریا کے اوپر دنیا کی پابندیاں لیکن وہ اپنا سسٹم چلا رہے ہیں ایران کے اوپر پابندیاں ہیں لیکن وہ اپنا سسٹم چلا رہے ہیں دنیا اس کی کافیت تک محتاج ہے اگر آج ایران پر پابندیاں ہٹ جائیں تو تیل کیا کیا ان کی کرنسی کیا ان کے معاملات وہ آسمان پر چلے جائیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو آگے جانے سے نہیں روک سکتی ہے میڈل ایس کی جو صورتحال ہے ایران نے جب سے اپنے میزائل پروگرام کو آگے لے کر گیا وہ اتنی بڑی طاقت بن گیا ہے میڈل ایس کے اندر کہ اب ان کو کوئی روک نہیں سکتا اب اسرائیل اگر نیوکلئر حملہ کرتا ہے یا کوئی بھی چیز کرتا ہے تو یاد رکھے گا پھر یہ خالی ایک کنٹری تک معاملہ نہیں رہے گا اس میں روس سے لے کر نورت کوریا سے لے کر پھر سارے تیار ہو جائیں گے پھر وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہم پر حملہ ہوتا ہے تو ہم نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اور پھر بدلے میں ہم نے حملہ کیسے کرنا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج انہوں نے پہلی مرتا جو ڈریلنگ کی ہے وہ بتا رہی ہے کہ ایک چیز کتنی بڑی لڑائی سر پر کھڑی ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں